امتحان سخت کرتے تھے میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا ہے میں رائمین پڑھتا تھا میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر کہ جو تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا تو جن لوگوں کے بعد بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دی دیتا تھا کسی کو چادر کسی کو دری کسی کو کھیس ویاو سامنے برانڈا اتھے آگے رکھ دے ویجے اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رمال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جلتا تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا ہے لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا لیکن اب اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا میں نے آپ کو راضی کرنا ہے اتنی بڑی ہستی حفظہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا ایک تھا اسی کو خود دھوتے تھے نوکر نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کے نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشکنے ہیں ہنے سکنے پائیں اے ہنے سکنے پائیں علی گلین میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشکنی ہوتے تھی اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڑا محل ویکھو ساڑا سٹ اپ ویکھو ساڑا سٹیٹس ویکھو لانت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے سونجن چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے کس چیز کو اس مچھر کے پر کو اس دھوکے کے گھر کو اس مکڑی کے جھالے کو اس مٹ جانے والی کائنات کو اس دھوکے باز بڑھیا کو اس مکار بڑھیا کو اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودری ہیں بڑے سردار ہیں بڑے تاجر ہیں کیا ہے مچھر کا پر دھوکے کا گھر مکڑی کا جھالا جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں جانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو اس کے نام کڈنگ کا بچتا تھا سنسان اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکا ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے جس پر جہانگیر مر مٹھا ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے تجھے یاد ہے حفظہ میرے نمی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا جا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا کہا جی ایک ٹارٹ تھا جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دھورہ کر لیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹارٹ کی ایک کی وجہ دو تیہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تیہ لکھا دی تک کہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا مجھے اٹھنے میں قرارے تک پہلے